بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جی تو کلاس ٹین آج ہم لوگ کلاس ٹین کی کیمیسٹری کا ہم لوگ چپٹر نمبر ون ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ڈیٹیل لیکچو سیریز ہے اور لاس ٹین میں نے آپ کو یہاں پہ ریورس رییکشن کی ایکزامپل تک زینا آپ کو میں نے سارا سمجھایا تھا آج انشاءاللہ ہم لوگ اس سے آگے والی جو ایکزامپل ہے اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی کر دیں کیونکہ اس سے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی ساری آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو ویڈاؤ ٹائم ویسٹنگ ہم لوگ جو ہے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو آج یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے یہاں سے میں پڑھنا سٹارٹ کرنے لگی ہوں دیکھیں لکھا ہوا ہے let us have another example when calcium oxide and carbon dioxide react they produce calcium carbonate کہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم calcium oxide کو اور carbon dioxide کو یعنی calcium oxide اور carbon dioxide کو جب ہم لوگ react کراتے ہیں تو they produce calcium carbonate تو یہ کیا پروڈیوز کریں گے calcium carbonate کو پروڈیوز کریں گے اب یہاں بھی آپ لوگ یہ والی دیکھ رہے ہیں equation میں تھوڑا سا highlight کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آتی رہے ٹھیک ہے جی یہ والی example آپ یہ equation سوری ہے equation آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے یہ calcium oxide ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں بھی یہ جو ہے یہ carbon dioxide ہے جب ہم ان دونوں کو react کراتے ہیں تو ہمارے پاس calcium carbonate بنتا ہے ٹھیک ہے جی on the other hand کہتا ہے دوسری سائٹ پہ اگر ہم لوگ دیکھیں on the other hand when calcium carbonate is heated in open flask یعنی اب آپ کو یہاں پہ diagram نظر آ رہی ہے یہ والی diagram کہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والی دو flask ہیں جن کے اوپر ڈکر نہیں لگا ہوا جبکہ دوسری سائٹ پہ جو دو flask ہیں یہ والی ان کے اوپر ڈکر لگا ہوا ہے پہلے ہم لوگ اس flask کی بات کریں گے جس کے اوپر ڈکر نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم لوگ calcium carbonate کو یعنی یہاں پہ calcium carbonate کو ہم لوگ heat کر رہے ہیں ایک open flask کے اندر کس کے اندر open flask یعنی ایسا flask ہے جس کے اوپر ہم نے ڈکر نہیں لگایا ہوا it decompose to form calcium oxide and carbon dioxide تو یہ کیا ہوگا کہ یہ calcium carbonate جو ہے یہ decompose ہو جائے گا اور یہ کیا بنائے گا calcium oxide بنائے گا اور carbon dioxide بنائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد کہتا ہے کہ carbon dioxide escape out and reaction goes to completion یہاں سے carbon dioxide جو ہے وہ نکل جائے گی اور یہاں پہ reaction جو ہے وہ complete completion کے لئے چلا جائے گا یعنی complete ہونے کی سائٹ پہ چلا جائے گا اب یہاں پہ آپ کو یہ equation نظر آ رہی ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں calcium carbonate ہے یہ c a for calcium co3 for carbonate تو calcium carbonate ہے جب آپ اس کو جو ہے مطلب کر رہے ہیں تو مطلب یہ جب ہم لوگ اس کو heat کریں گے تو کیا ہوگا کہ calcium oxide جو ہے وہ بنے گا اور carbon dioxide جو ہے اس کے اندر سے escape ہو جائے گی یعنی نکل جائے گی تو یہ decomposition کے بعد ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم لوگ بات کریں گے دوسری diagram کو بھی discuss کریں گے لیکن اس سے پہلے آگے لکھا ہوا ہے in these two reactions decomposition is reverse to combination اور vice versa یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جی کہ یہاں پہ decomposition ہوگی تو یہ reverse process چلے گا یہاں پہ یعنی اب آپ آگے چل کے دیکھیں لکھا ہوا ہے when calcium carbonate is heated in a closed flask اب یعنی اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اس flask جو کے جن کے ڈیکن جو ہے وہ ہم نے بھند کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ کے پاس سکھا ہوئے کہتا ہے جب ہم لوگ calcium carbonate کو heat کرتے ہیں ایک close flask کے اندر so that carbon dioxide cannot escape out تو carbon dioxide جو ہے وہ نہیں نکلے گی یعنی اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پہ calcium carbonate ہے اس flask کے اندر اور اس کو ہم heat کر رہے ہیں تو کیا ہوگا جی یہاں پہ یہ heat ہونے کے بعد جو carbon dioxide آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر carbon dioxide جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکے گی initially only the decomposition take place یہاں پہ صرف شروع شروع میں ہمیں یہاں پہ decomposition ملے گی یعنی یہ جو calcium carbonate ہے یہ break ہوگا اور یہ دوبارہ carbon dioxide اور calcium oxide بنانے کی طرف جائے گا take place یہاں پہ شروع میں ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پہ decomposition ہوگی جو کہ forward reaction کو show کرے گی but after carbon dioxide start combining with calcium oxide to form calcium carbonate تو یہاں پہ کیا ہوگا کچھ ہی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ carbon dioxide اور calcium oxide جو باہر نہیں نکل سکتی تو یہ دوبارہ جو ہے وہ combine ہوگی calcium oxide کے ساتھ اور دوبارہ سے کیا بن جائے گا calcium carbonate بن جائے گا اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں یہ reverse reaction ہوگا شروع میں جو ہم نے heat کیا اس کو تو یہ ہمارے پاس carbon dioxide اور calcium oxide بنا جب دوبارہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ carbon dioxide اب کیونکہ باہر نہیں جا پا رہی تھی تو جب ہم مطلب اس کو کرتے جائیں گے heat کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا جی یہ calcium oxide کے ساتھ mix ہوگی اور combine ہونے کے بعد یہ دوبارہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا calcium carbonate جو ہے وہ بن جائے گا اور یہ ایک reverse process ہوگا پھر اس کے بعد کہ in the beginning forward reaction is fast یہاں پہ شروع میں forward reaction ہمارے پہ fast ہوگا اور reverse reaction جو ہے وہ slow ہوگا لیکن آہے کار جائے reverse reaction speed up جو reverse reaction ہوگا وہ بھی speed up ہو جائے گا and both reaction go on at the same rate اور پھر ایک ایسی stage آجے گی جب forward اور reverse reaction دونوں same rate پہ آجیں گے یعنی same time ہوگا یہ سارا process at this stage decomposition and combination take place at the same time تو اس time کیا ہوگا جو ہمارے پاس decomposition ہوگی یعنی decompose ہونا اور combine ہونا یہ دونوں ایک time پہ ہی ہوگا لیکن ان کی direction کیا ہوگی opposite ہوگی as a result amount of calcium carbonate calcium oxide and carbon dioxide do not change اس stage میں جو ہمارے پاس amount ہوگی calcium carbonate کی calcium oxide کی اور carbon dioxide کی یہ change نہیں ہوگی it is written as this تو آپ کو یہ equation آپ کو نظر آرہی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ reversible reaction بن جائے گا یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں calcium carbonate ہے ٹھیک ہے اس شروع میں ہم نے اس کو break کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس calcium oxide plus carbon dioxide ہوگا جب دوبارہ اس کو کریں گے تو reverse میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا calcium carbonate بن جائے گا تو اس کے بات ہمارے پاس آجتا ہے کہتا ہے when we think of the term equally brim کہتا ہے جیسے ہمارے پاس جو لفظ equally brim آتا ہے the first word that usually comes to mind is balance تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلا word جو آتا ہے balance کا balance مطلب equal یعنی تواز متوازن یعنی equal equal جو چیز ہو however the balance may be achieved in varieties of ways تو کہتا ہے ہم لوگ balance کی بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم لوگ کیا کر سکتا ہے balance کو achieve کر سکتے ہیں thus when the rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction کہتا ہے تو ایسی ایسا rate ایسی شرح جہاں پہ ہمارے پہ forward reaction اور reverse reaction وہ دونوں same ہو جائیں the composition of reaction mixture remain constant لیکن ان میں جو reaction mixture کی composition وہ constant رہے گی تو ایسی state میں ہم لوگ اس کو کہیں گے یہ chemical equilibrium state ہے and at equilibrium state there are two possibilities تو ہمارے پہ دو possibilities ہوتی ہیں دو صورتیں ہوتی ہیں equilibrium state کی سب سے پہلی یہ ہے when reaction ceases to proceed جب ہمارا reaction ہے وہ proceed ہو رہا ہوتا ہے یعنی چل رہا ہوتا ہے it is called static equilibrium تو ہم اس کو کہتا ہے یہ static equilibrium میں ہے this happened mostly in physical phenomena آپ دیکھیں یہ ہمیں physically اس کے example جو ہے وہ مل سکتے ہیں جیسے کہ for example a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced کہتا ہے ایک building ہے وہ stand رہے گی یعنی کھڑی رہے گی اس سے پہلے کہ وہ گرے کیونکہ ساری forces جو ہے اس کے اوپر جو لگ رہی ہیں وہ balance ہیں this is an example of static equilibrium اور یہ ہمارے پاس static equilibrium کی example ہے دوسرا point اس کا جو ہے وہ پڑھنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے when reaction does not stop کہتا ہے جب دوسری possibility یہ ہے کہ جب ہمارے پاس reaction stop نہیں ہوتا اور only the rate of forward and reverse reaction become equal to each other اور forward and reverse reaction دونے equal ہو جاتے ہیں لیکن but take place in opposite direction لیکن ان کی direction جو ہے وہ opposite ہوتی ہے this is called dynamic equilibrium اور اس کو ہم چا کہتے ہیں dynamic equilibrium state کہتے ہیں dynamic mean reaction is still continuing dynamic کا مطلب ہوتا ہے کہ reaction جو ہے ابھی چل رہا ہے dynamic equilibrium state یعنی جب dynamic equilibrium state کی بات آتی ہے تو forward reaction اور reverse reaction دونوں equal ہوتے ہیں but are in opposite direction i hope کہ آپ کو آج کا lecture یہاں تک کافی اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے اور امیر ہے کہ آپ کو اس سے بہت ساری help ملے گی اگر اس سے related آپ کا کوئی question ہے آپ پوچھ سکتے ہیں باقی اس کی میں نے ایک playlist بنا دیا اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور کومنٹ سیکشن میں بھی پن کر دوں گی اب وہاں سے جا کے باقی اس کے lecture بھی دیکھ سکتے ہیں so thank you so much for watching keep learning keep sharing see you in the next video take care and Allah Hafiz